ابھی تک کی ہماری افتلاعات کے مطابق پانچ ہزار مسلمان لڑکیاں ہندووں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں ہندووں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرم پریبرتن کر چکی ہیں اور ان میں سے کچھ بیٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے دیندار مانے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی ان کو دل میں ایمان ان کو نہیں سمجھایا ان کو اسکول کالیج بھیج دیا ان کو موبائل دے دیا اور وہ دوستیاں کر رہی ہیں اور ادھر دوسری طرف پوری سادش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کو فساؤ ان کے دھرم کا ناش کرو اور چند مہینے ان سے مزے لے کر ان کو لیمو کے چھلکے کی طرح پھینک دو ان کی زندگیاں برباد کر دو یہ باقیدہ پلاننگ ہے اور لڑکیاں ایسی بے اقل بلکہ ماں باپ ایسے نہ سمجھ کہ ان بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے ان لڑکیوں کے کانٹیک نمبر حاصل کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہائی ہیلو کیا جاتا ہے اور مجھے اندر بھی ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ باقیدہ اس سنگھن کے لوگ اپنے نوجوانوں کو ایک دو مہینے ٹریننگ دیتے ہیں یہ مسلمان لوگ آپس میں کیسے بات چیز کرتے ہیں ان کو سلام علیکم کرو ان سے پوچھو کیسے بزا جائیں خیریت ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ ان نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے اور میٹی میٹی بول بول کر یہ ہماری بلکل نہ سمجھ لڑکیاں اور نہ سمجھ چاہ بے غیرتی ہیں آپ میں سے کسی ایک دسترخان پر سے اٹھائے کہ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا اللہ کے رسول کی امت کی ایک بیٹی کافر کے ساتھ چلی گئی خوش نہیں ایپسلوٹ نارمل زندگی ہے نہ کسی کی صحت پر اثر ہے نہ کسی کی نیم پر اثر ہے نہ کسی کی بھوک پر اثر ہے پہ کہے ہنسیاں فضول خرسیاں سب چل رہی ہیں اور قوم لوٹی جا رہی ہے آخری موقع ہے سمجھنے کا موقع پھر نہیں ملے گا یہ میں ان کو صاف کہہ رہا ہوں بلکل آخری یہ آخری موقع ہے اس کے بعد تو دجان کو آنا ہے یہ سب اسی جی پوری تجاری ہو رہی ہے اور دو اسٹیج ہیں جہاں فیصلتن حق اور باطل کے درمیان تکراؤ ہو رہا ہے اور وہ اللہ کے رسول پہلے بتا چکے تھے ایک تو ہمارا یہ خطہ ہے ہمارا یہ علاقہ ہے اور ایک بیت المقدس ہے اتنا فرق پڑ گیا بے خبری کا یہ عالم ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسجد میں تھوڑے نمازی بڑھ گئے تھے یہ نمازی سمجھدار کتنے ہیں یہ نمازی اسلام کے وفادار کتنے ہیں یہ نمازی حق اور باطل کے تکراؤں سے کچھ واقع بھی ہیں یا ان کو خیلی اپنا کاروبار اور بچے اور انہیں پھر پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اتنی بے خبر قوم دنیا میں شاہدی کوئی ہو اب مجھے کہنے دو جو جتنا دیندار اتنا ہی بے خبر یا تو دین کا نشاہ ہے یا دنیا کا نشاہ ہے ہے بہرال نشاہ ایک زمانہ تھا ابھی میرے بچپن کی بات ہے میں بہت پرانی بات نہیں بیانتے تھا چالیس میں تالیس سال پہلے کی بات ہمارے ملک کے مسلمان پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات سے واقف رہتے تھے فکرمند رہتے تھے جڑے رہتے تھے معلوم ہوتا تھا لوگوں کو آپس میں باتیں ہوتی تھیں آپ کلکتہ شہر کے لینے والے آپ کو کلکتہ کی تاریخ یقیناً بالکل معلوم ہے آپ کو کیا معلوم یہاں سے کونسا اخبار نکلتا تھا جس نے انگریزوں کی چولیں ہیلا دی تھیں آپ کو کیا معلوم کہ مولانا آزاد کلکتے میں بیٹھ کر کیا پیغام دے رہے تھے آپ کو کچھ خبر نہیں کہ کلکتے سے کلکتہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا کیوں ان کو رانچی جیل میں بند رہنا پڑا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ مولانا آزاد کی بیوی کا انتقال ہوا تو مولانا آزاد نے عدالت میں درخواست کی جب سیریس میمار تھی کہ مجھے دو دن کے لیے جیل سے نکال دیا جائے میں شاید بیوی کا جنازہ میں نہ پڑ سکوں عدالت نے انگریز عدالت نے درخواست مسترد کر دی لیکن انتقال کے بعد ان کو موقع بھیا گیا وہ کلکتہ آئے اور اپنی بیوی کے قبر پر صرف آنسو بہائے فاتحہ پڑی دعا مانگی اور ایک عجیب و غریب قسم کا کلام کہا اور واپس جیل چلے گئے کچھ نہیں خبر آئے خلافت تحری کا کیسا مرکز بن گیا تھا یہ کلکتہ شہر ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کچھ اور تھے ان کو فکر رہتی تھی پوری عالم اسلام کی خلافت ختم ہوئی ترکی میں اور تحری کی خلافت چلی ہمارے ملک میں آج آپ کو معلوم ہے بہتر وقت نفس میں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے جسی کچھ نہیں کیا یہ بے تعلقی ہے کیا غداری اور بے وفائی ہے اللہ کی رسول فرما کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يحتم بعمر المسلمین فلیس منهم جس کو امت مسلمہ کے حالات اور مسائل کی فکر نہیں ہوگی اس کا اسلام سے کوئی تعلقی ہے حضور نے فرمائے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نماز پڑھنا کافی ہوتا تو جماز سے نماز کیوں پڑھوائی جاتی ہے جماز سے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی ہے کہ ہر محلے کے لوگ پانچ وقت جمع ہوں تاکہ ایک دوسری کے حالات سے پوری طرح ہر وقت واقف رہیں کوئی پریشانی ہو تو مدد کریں کوئی دقت ہو تو خدمت کریں پھر اور پورے شہر کے لوگ جمعے کے دن جمع ہوں یہ سب اسی لئے تو تھا بھائی ورنہ آکیلے آکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے حالات اور مسائل سے واقفیت اور دوسرے کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع دے دیا دنیا کی کسی مذہب کے پاس نہیں